اللہم صلی اللہ سیدینا محمد رب صلی اللہ وسلم دائماً آباداً علا حبیبی بھارال ایک احترام بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے تو اس لئے وہ فتوہ زیادہ دنیا میں پھیل گیا ہے دلائل کے لحاظ سے ایسا نہیں ہے میں تب ہی کہتا ہوں کہ اگر سعودیہ کے علماء کو فالو کرنا ہے تو پھر امام شافی کو فالو کرو وہ تو قریشی تھے حاشمی تھے اور مکہ کے تھے مکہ کے مفتی کو فالو کرنا ہے تو امام شافی کو کیوں فالو نہیں کرتے امام احمد بن حمل کو کیوں فالو نہیں کرتے کہ مکہ والے جن کو فالو کر رہے ہیں ان کو فالو کیوں نہیں کرتے آپ خیر یہ فروعی مسئلہ اس میں لڑنا نہیں ہے میں نے صرف دلائل دیئے آپ کو کسی کے سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نہیں آئے تو بھائی جیسے پڑھ رہا ہے پڑھتا رہے لڑنے بڑھنے کی ضرورت مناظروں کی ضرورت نہیں ہے اللہ پھر بھی قبول کر لے گا فروعی مسئلہ میں اختلاف چلتا ہے یہ اللہ نے مسلمانوں میں اختلاف اس لئے بھی رکھیں تاکہ تھوڑا سا نا ضرف بھی رہے ان کا دوسرے کو برداشت کرنے کا جب آپ اختلافات دیکھتے ہیں نا تو آپ کے اندر ضرف پیدا ہوتے ہیں آپ ایسے پڑھ رہے ہیں وہ ایسے پڑھ رہے ہیں آپ کو غصہ تو آئے گا لیکن اللہ کیا کہتے ہیں برداشت کرو ٹھیک ہے نا اب ایسا بھی ہو رہا ہے ایک ہی گھر میں ہمارے ہاں تو فرقیں اتنے پیدا ہو گئیں نا ایک گھر میں ایک گرین والا ہے دوسرا تبلیغ والا ہے تیسرا اہلِ حدیث ہے چوتھا جماعت المسلمین کا ہے ایک ہی گھر میں ایک ہی خاندان میں ایسی چیزیں آ رہی ہیں ہوا عجیب ہے وہ ادھر کسیٹ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سہروزے پہ چلو وہ کہہ رہا ہے فیضانِ مدینہ چلو وہ کہہ رہا ہے تم دونوں جہنمی ہو تم تو مقلد ہو اصل تو قرآن و سنت ہے وہ اہلِ حدیث ہیں اور جماعت المسلمین والے کہتے ہیں تم لوگ کے تو نامی فرقہ وانا نہیں بتاؤ قرآن میں کہاں ہیں اہلِ حدیث قرآن میں کہاں ہیں دیوبندی ہنفی تبلیغی کہاں ہیں آؤ جماعت المسلمین قرآن میں تو صرف مسلمین ہیں اور توحیدی کہتا ہے کہ قرآن میں مسلمین ہیں جماعت المسلمین نہیں ہیں تو اتنی چیزیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ایک شیر یاد کر لو تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا ہے شاہین یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے بادے مخالف جب مخالف سندے ہوا چلتی ہے نا تو شاہین کی پرواز اوپر ہو جاتا ہے